سمہ سپیشل کے ساتھ میں ہوں آسیم نصیر اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم نگون کے مرکزی رہنما کیپٹن ریٹرائیٹ سفدر موجود ہیں ہم ان سے پاکستان کی سیاسی صورتیار اور خاص طور پر نواز شریف کی وطن واپسی اور اسے جڑے آئندہ کے بیانیاں ان پر گفتگو کریں گے کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیا دیکھ رہے ہیں محمد نواز شریف تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کی طرح وطن واپس آئیں گے تو اسی طرح ان کے استقبال کے لئے لوگ پہنچیں گے اور کیا لوگ ائرپورٹ تک بھی آپ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سما کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صبح سے میرے ساتھ ایک بغاوت کیس کے آج فیصلہ ہے اور آپ عدالت میں تھے اور پھر آپ مجھے لے کہ فیصلے تک ہمارے ساتھ آ جائیں تو میں آپ کی محمد نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوں بات آپ نے جو پوچھی ہے میاں صاحب کی واپسی کی یہ سب ضرور رہیں گے انشاءاللہ اور یہ اس خطے کا ایک اتنا بڑا ریسیپشن ہوگا کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے اس لئے قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک نجات دہندہ آ رہا ہے اس کو آٹھ سال پہلے جلا وطن رکھا اور ملک کو قوم کا وقت ضائع کیا چار سال پھر اس کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا بارہ سال ہماری قوم کے ضائع ہوئے نواز شریف صاحب کو دوہزار ستارہ میں آگست میں ساکب نصار نے نجی میں افنوں میں کہا کہ چودہ آگست سے پہلے ہم نواز شریف کو فارق کریں گے اور اس نے فارق کیا اور دوسری چودہ آگست جو آئی تو وڈیالا جیل میں ازادی کا کے ایک کارٹ رہے تھے یہ بڑی زیادتی ہوئیں اب لوگوں کو پتا ہے کہ ایٹھویں دماغے کر کے نواز شریف صاحب نے پاکستان کو چلایا دوہزار تیرہ میں ہندھیروں میں ڈوبا ہوا پاکستان چلایا اور ڈالر ایک سو پانچ پہ رکھا اگر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری نہ ہوتا تو یہ ڈالر پیچھے ریورس ہونے لگا تھا ایٹی سیونٹی فائی پہ لے کے آنا تھا کاش کر گوادر چلنا تھا ایک روزگار کا ذریعہ کھلنا تھا اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئی پاکستان گوادر پہ ساری دنیا کی نظریں تھی مگر ایک سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو فارق کیا نواز شریف صاحب آئیں گی ان کا آنا ٹھیر گیا ہے اگر وہ نہیں آئیں گے تو ریاست کمزور ہو جائے گی مزید اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر چونکہ یہ اٹوی پاکستان ہے خطے میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی ہر لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ لوکیلٹی ہے پاکستان کی ہر ایک ہمارا مسائیت چاہتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو ہم مضبوط ہوں گی ایران ہے ہمارے ساتھ افغانستان ہے چائنہ ہے ایک ہم طویل چھتر سال کی جنگ کشمیر کی لڑ رہے ہیں یہ سارے معاملات لوگوں کے ذہن میں اور اس پاکستان کو ایک اماندار اور مینٹی اور اس سے محب وطن ایک وزیراعظم چاہیے ایک لیڈر چاہیے تاکہ اس قوم کو کوئی ڈائریکشن دے جو چار سال میں تباہی ہوئی ہیں اس کا ازالہ تب ہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب اساقڈار صاحب خواجہ صاحب صاحب یہ ٹیم پھر ایک محنت کے ساتھ لگے اور ریزلٹ دے سب نواز شریف کی ہم واپسی کی قربات کرتے ہیں اور میں خاص روح پر ماضی میں تھوڑا جاتا ہوں تو غالباً دس جولائی یا گیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو آپ نے جب اپنی گرفتاری دی جس طرح آپ نے لے کے چلے اور ایک مومنٹم بنایا اس مرتبہ کیا سٹرٹیجی ہوگی کیا پہلے تو پولیس اور جنسیاں پیچھے تھیں اس مرتبہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہوگی ہیں یا کوئی نئی سٹرٹیجی کے ساتھ آپ جائیں گے نواز شریف کو لینے یا صرف ان کا آنے کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہی وہ لوگوں کو باہر نکال لے گی نواز شریف صاحب آئیں گے جب اور اس پہ ہمیں میند کرنی پڑے گی لوگ خود اس انتظار میں کہ ہم ائرپورٹ جائیں تمہارے ساتھ نواز شریف زیادتی ہوئی جب نواز شریف سے زیادتی ہوتی ہے پھر ملک سے زیادتی ہوتی ہے غلام ساگ نے 582 بھی لگایا اس وقت ایشن ٹائگر بن رہے تھے ایٹوی پاکستان بنا اور نواز شریف کو اٹکلے میں بند کر دیا جلاوطن کر دیا دوزار تیرہ میں ایکانومی کہاں لے کے گئے نواز شریف ہیں اور مسلم لیگ اور دوزار ستارہ میں مجرم بنا کے جیٹی روڈ پہ چھوڑ دیا جاؤ آپ گھر دوزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کر لیا آج ڈالر تین سو کا ہے اور اتنی طبعی ہے ایکانومی کی اس لیے کہ یہ ان غیر جمہوری قوتوں نے یہ گیم کھیلی اور عمران کے ہاتھ میں دے دیا پاکستان وہ سنبھال نہ سکے وہ چار سال کا بوجھ اب اگلے آنے والی حکومت جو ہے وہ اٹھائے گی اور پاکستان کو نکالے گی نواز شریف صاحب کے پاس ایک کنجی ہے جو اس تالے کو انشاءاللہ کھولے گی ان کا تجربہ ہے پاکستان سے ان کی محبت ہے اور ووٹر ہائے گا ان کا پورے چاروں صوبوں سے آئے گا کرمج صاحب آپ نے بات کی کہ نواز شریف کے پر ایک کائیہ کے فیملی میں ایک بہت برے حالات بھی انہوں نے دیکھے اور وہ دو مرتبہ ملک سے باہر تھے اور ایک مرتبہ جیل کے اندر تھے لیکن جو بیانیہ کی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون کا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو اس میں عزت کو ووٹ دو ہے یا ووٹ کو عزت دو ہے آپ کا اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کونسا نکتہ جو ہے وہ عوام کو زیادہ اٹریک کرے گا دیکھیں جی نواز شریف صاحب نے جب جیٹی روڈ پہ چلے تھے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا یہ مطلب ہے کہ اس پاکستان کے آئین کو عزت دو لوگوں کی رائے کو عزت دو ووٹ پڑتا ہے شیئر کو کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے بلے کی اور یہ کیا مزاک ہے جی رات کو ہی تے ہو گیا کہ جیتنی سیٹیں مسلم لیگ کو دینی ہیں اور الیکشن کمیشن آٹی ایس بٹھا دیتا ہے لوگوں کو ریزلٹ نہیں ملتا ہے فارم فورٹی فائف کا چکر ہو جاتا ہے الیکشن چوری ہو جاتا ہے یہ سلسلہ عوام پہ چھوڑیں ہماری جمہوریت ہماری حکومتیں جنہوں نے کل عوام کو جواب دے ہونا رہتا ہے ان کے حوالے کریں جسس جو ابھی ریٹائرمنٹ کے قریب بندیال صاحب ہیں مائی لارڈ شپ آپ تو چلے گئے ریاست کے ساتھ آپ نے کیا کیا ساکیب صاحب آپ نے ریاست کے ساتھ کیا کیا چلو ڈیم کے پیسے ڈیم جانے تو فورٹ جانے اور روڈ جانے ہم تو اس میں نہیں پڑتے مگر ان کے غلط فیصلوں نے ریاست کو کہا یہ تو تھانیدار بن کے بیٹھ چاہت نہیں جا بیٹھ چاہو کھڑے ہو جاؤ سو موٹو جہاں دل ہے نہیں ہے کافی معاملات ہیں ہماری عدالتوں کو نواز شریف سیدھا کر دیں یہ پاکستان سیدھ ہو جائے گا اب بیانیہ نواز شریف صاحب کا یہ ہونا چاہیے کہ عدالتوں نے انیس سو سنتالی سے لے کے دوہزار تئیس تک جو ریاست کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس کا اعتصاب ہوگا اب عدالتوں کے اعتصاب کا وقت آگیا ہے آپ نے بڑی بات کی کہ عدالتوں کے اعتصاب کی بات ہوگی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم تھا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ ہونا تو چاہیے جوڈیشل ایکٹیوزم لیکن وہ سیاسی ایکٹیوزم کی طرف چل گیا تو آپ وہ ختم ہونے کا وقت آگیا ہے دیکھیں طریقہ کار ججوں کی بھرتی کا جو ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا آپ نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہوا ہے کہ سیشن جاج کو گھر میں چھوڑتے ہیں جو کہ ساٹھ سال کی عمر تک اس کا ایک ایکسپیرینس لگائے نا دو سال کے لیے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ والے کو اٹھا کے آگے لے جائیں فرنٹیر کے کتنے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جی سپریم کورٹ میں ان کو ڈر سے نہیں لاتے کہ انہوں نے تو کتاب کے اندر رہ کے بات کرنی جورت سے کرنی ہم ایسے لوگوں کو عدالتوں میں لے آتے ہیں جن کو اپنی مرضی سے ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں اب ساکب نصار چیف جسر بننے جو گا تھا خدا کا خوف کرے آپ کی پارٹی کو جاتا ہے غلط کیا ہماری پارٹی نہ گاجریں کھائی تو پیڑ ہوئی یہ طریقہ کار بھی توڑے کہ جو سینئر ہے وہ ہی بنے گا نہیں پہلے ایک بورڈ بیٹھے کہ بھائی اس بندے کی ریپوٹیشن کیا ہے جسر جعوید چیئرمن نیپ ہم نے لگایا تو پھر اس کے رنگ رنگیاں آپ نے دیکھ لینا یہ ہمارے منصف پہ بیٹھنے کے قابل ہیں ہمیں تو تاجت گزار چاہیے ہمیں نیچے سے 70% ججز کو لے کے آنا پڑے گا سپریم کورٹ تک جن کا ایکسپیرینس بھی ہوگا جنہیں نے مار کھائی ہوتی چھوٹی عدالتوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کے ساتھ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور مسلمنگ نون وہ کرے گی اگر وہ موقع انہیں ملے گا اگر نیا وزیر آزم مسلمنگ نون سے ہوتا ہے اور آپ لوگ حکومت میں آتے تو پھر یہ جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے یہ اب نعرہ نواز شریف صاحب کا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ آ کے پہلے عدالتی نظام کو سیدھا کریں جب عدالتوں میں سفارشیوں بیگم بیگم کو فون کر دے کہ جی وہ ذرا بھائی کو کہنا نا سو وہ اجاز کے بیٹے کا اور سعوذر کا اور میں نے ان کو کہا ہم تو وہاں وکیل ہی نہیں لے سکتے نہیں نہیں دوسری طرف انہوں نے رول آف لاؤ کے لیے بڑا مہیند کیا میں نے کہا ہاں پانامہ میں نواز شریف کو باہر نکالا یہی رول آف لاؤ ہے آپ کا ایسی لوگوں کو کیوں آپ لے کے آتے ہیں جو چودری بن جاتی ہیں کیا مسلمنگ نون جسس بندیال کے خلاف ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ریفرنس ان کے خلاف لے کے آئے گی کوئی نیب کیسز ان کے خلاف اس میں کوئی پارٹی بنے گی کوئی ایسی ہے سوچ کتنوں کے خلاف لے کے آئے گی خوصہ کے خلاف گلزار کے خلاف جسس بندیال کی قبر کا ٹرائل ہوگا بندیال کا ہوگا کس کس کا کریں گے ان نظام کو بدلیں کہ تاکہ آپ کو یہ کوشش ہی نہیں لائن اپ فرنٹیر کا کوئی دو تین ججز دیکھیں ہمارا کیسر رشید صاحب سینئر موسٹ بندہ تھا اس کو سپریم کورٹ میں جگہ نہیں دی جسس لال جان خٹک کو جگہ نہیں دی روح الامین صاحب کو جگہ نہیں دی اٹھا کے پھینک دیا یار انہوں نے کتاب سے باہر ہی نہیں نکلنا جورت مانے ان کو در ہی سپریٹ کر دیا ریٹائرمنٹ ہوگی وہ تو پھر ایسے لوگوں کو اوپر لاتے ہیں جن کے ساتھ سٹیننگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے دائرہ کار میں رہنا ہے تو اس لیے اس جڈیشٹی کے نظام کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ آسم اور صفدر کو جاج لینا ہے یا نہیں آسم اور صفدر کی پروموشن ہونی ہے یا نہیں وہ آئی بی کی رپورٹس کے مطابق فیصلہ کریں کہ یہ شخص کون ہیں یہ جب جاج بھٹی ہوا تھا تو اس کے پاس تو آلٹو تھی اب اس کا بیٹا بھی وی ایٹ میں پھر رہا ہے یہ کون پوچھے گا نظام نہیں ہے ان کی پروموشن اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی سیلیکشن یہ پارلیمنٹ کے تھو ہونی چاہیے دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہم نے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت دیکھی لیکن اس میں ایک چیز بڑی قابلِ غورت تھی اور وہ جو ہر ایک جو جمہوریت کو سپورٹ کرنے والا وہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو سینسرشپ تھی اور اس کے بعد جس طرح ایک آمریت چپی ہوئی تھی اور وہ وقت نے ثابت بھی کیا آپ نے وہ ان حالات کو ڈریکٹلی فیس کیا آپ نے آپ کی اہلیہ مریم نواز نے یا آپ کے سسر نواز شریف نے پورے خاندان میں آپ کے ایمن کے بھائی وگرہ نے بھی وہاں پر یہ تمام چیزوں کو دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب آنے والے مستقبل کے لیے ہمیں یہ ماضی کو بھول کر کوئی مفاہت مفامت کی جو ہے ایک یاداش کہلیں گے ایک مفامت کی پالیسی اسے اپنانا ہوگا یہاں وہی سلسلہ وہ چلتا رہے گا اور وہ جو نا دکھنے والی قوتیں ہیں وہی حکومتیں چلاتی رہیں گے اب یہ دیکھیں دو ہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب ہے آئے تو انہوں نے ساری توجہ پاکستان پہ دی سی پیک پہ دی اپنے احساسوں پہ دی ڈیفینس پہ دی فورن پالیسی پہ دی انہوں نے کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا اس کا تجربہ یہ کہتا تھا کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے ہمیں آگے نکلنا چاہیے وہ نکلے اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صحوبتیں برداشت کی میرا فرض تھا کہ میں نواز شریف صاحب میرے لئے بہت محترم ہیں والد ہیں اور پھر ایک اصول پسند سیاستدان ہے اس پاکستان کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے پاکستان پہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا نواز شریف انگروں نے موقع ملتا ہے تو وہ عام معافی کر کے آگے کی طرف پڑھیں گے یہاں یہ سزا ملے گی جو پچھلے پانچ سال کا جو گند ہوا چار سال کا نواز شریف صاحب نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور نہ وہ اس نظریہ کی ہیں کہ میں فلان کو ان کو پتہ ہے یہ وقت ضائع کرنے والی بات مستقبل میں بھی یہی ان کی پولسی ہیں مستقبل میں اپنی اوپر جو ظلم ہوئے ہیں وہ تو معاف کر سکتے ہیں مگر ساکر نصار اور کمپنی اور فیض عمید اور باجوا ان سے اگر نہ پوچھا تو اس کا یہ مطلب ہے جو آئے لوٹ پائے تو پھر چلا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہم مطالبہ کریں گے کہ جن لوگوں نے ہماری ریاست کو کمزور کیا ہے اب نواز شریف صاحب جسرس افتخار چودری نے لکھا کہ مشرف کا کیس بنائیں نواز شریف صاحب نے بنا دیا جسرس وقار سیٹھ مرہوم نے اس کو سزائے موت دے دی اب تو یہ تو چیزیں ہونی پڑیں گی نا یہ تو نہیں ہے کہ ایک موٹر ویر بنانی ہے ایٹمین دماکے تو نواز شریف صاحب کا کام ہے مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ نظام کو بھی ٹھیک کریں ہم تو ووٹ دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایکانوی کو بھی ٹھیک کریں اس نظام کو بھی ٹھیک کریں اور جنہوں نے بغاوت کی اس ملک کے ساتھ یہ بغاوت ہے نا پانچ جج بیٹھتے ہیں یہ کون سا کیس ہے جج سن رہا ہے نیچے جج بشیر اس کی اوپر ایک منٹرنگ جج سپریم کورٹ کا لگا دی ہائی کورٹ کا لگا دے کوئی سینیت لگا دے آپ نے نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے پھر مجھے بتائیں کہ جسٹس دو ڈی بی بیٹھی جسٹس فاروق ہیں چیف جسٹس صاحب اور عزت محب کیانی صاحب تھے محسن انہوں نے جب کیس سنا انہوں نے کہو یہ کس چیز پہ ان کو سزائیں دی ہیں مفروضوں پہ دی نواز شریف کو مفروضے پہ بیٹی کو مفروضے پہ تو ہماری تو سزا بنتی تھی کیونکہ ہمارے ذہن تھوڑا سا باغیانہ ذہن ہے وہ باجونہ دلوانی تھی سزا میں نے کہا کوئی بات نہیں اللہ مدد کرے گا غیرت کا وقت ہے لوگ مر بھی جاتے ہیں تختہ داروں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں قوم زندہ رہنی چاہیے وہ نواز شریف کو سزا نہیں ہوئی وہ ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کو انہوں نے سزا دیئے کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف بھی تھوڑا سا آئے ہیں کیونکہ آپ شریف خاندان کا حصہ ہیں مین تمام جو فیصلے جہاں سے ہوتے ہیں اس کا حصہ ہیں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں مریم نواز کا پرائیم میسٹر ہاؤس جانے کا یہاں سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہیں عبید چیف میسٹر بننا چاہیے یا نیچے سے انہیں اپنا آغاز کرنا چاہیے جیساں ان کے والد وزیر خزانہ بنے اور آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ایک چیز کی وضاعت کر دوں میں مسلم لیگ کی ضرور ہوں پیداشی ہوں میرے دادا نے انیس سو ساتھ میں کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ جوائن کی تھی والد صاحب نے فورٹی سکس میں کی تھی میں نے اپنے آپ کو ایک محدود حد میں رکھا ہوا ہے میں اپنے چادر کے اندر چلتا ہوں ایک اپنی سوچ کا آدمی ہوں کسی پہ میں جھمٹ نہیں کرتا تو نہ میں فیصلوں میں بیٹھتا ہوں تو نہ مجھے ضرورت ہے کوئی بات لیک ہو جائے تو بندے پہ پڑ جاتی ہے چونکہ میں ایسا بندہ ہوں میں سچ بولتا ہوں میں موہ پہ ٹھک بات کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ بندہ جھوٹ پور ہے پرویز رشید صاحب یہ بات ایسے نہیں ہے فلانے یہ بات ایسے نہیں ہے کیونکہ میں تو لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے بات کرنے والا ہوں نہ میں رہنما ہوں نہ کچھ ہوں جوہدی نصار صاحب میرے استاد تھے ہیں تھے سیاست میں لے آئے سکھایا سیاست کر لی اور شوق سے کی دوسرا سوال آپ نے کیا مریم کا دیکھیں ان کے والد کو ٹرینے کی ضرورت تھی چیف منسٹری کی کہ ان کے خاندان میں کوئی سیاست دا نہیں تھا ان کے والد کو فانانس منسٹری کی ضرورت تھی مریم کو اس ٹرینے کی ضرورت نہیں ہے مریم کا جو کیلے بار ہے وہ انٹرنیشنل لیویل کی سیاست اس کو ملی ہے ہم لوگوں نے تو سیاست سیکھی تو اس نے تو آنکھ کھولی تو اپنی ماں کو پی ایشٹی اردو دیکھا اپنی ماں کے لکھی ہوئی تحریریں دیکھیں اپنے والد کی سیاست دیکھیں اپنے دادا کی میند دیکھیں اس کا تو میٹریل جو ہے وہ چیف منسٹری نہیں ہے سیدھی سے میں بات کرتا ہوں وہ تو فورن منسٹر کیا بھی اس کے لیے کم ہے تو وہ اس کو قوم نے ایک لیڈر تسلیم کر دیا ہے پرائم منسٹری اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں وہ اس کو ایک لیڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں مادر ملت کی طرح ایک جدو جہود ہے اپنی ماں کو دیکھا تحریر جب چلی مشرف کے خلاف تو باقی بھائی یہ اللہ کے لکھیوں کی خدا نے کسی کو کیا دینا ہے نہ انسان روک سکتا ہے نہ دے سکتا ہے صرف دعا کرتا ہے مگر میں تو یہ ہے کہ لوگوں کی دعائیں لے لیے چاہتے ہیں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا مریم کی سب نے ان کی جل جل دیکھی خاص ہو تو اس وقت جب کوئی بات نہیں کرتا تھا تمام قیادت جیل کے اندر تھی اور مریم نواز اس طرح نکلی وہ تو ایک ہسٹری کا حصہ ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شباز شریف وزیراعظم یہ شباز شریف وزیراعظم بنتے ہیں تو مریم نواز پھر قومی اسمبلی میں ہی ہوں گی پجاب کی سیاست میں بھی وہ نہیں آئیں گے نہیں یہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں میں اس کو جو اللہ نے کیلبر دیا ہے ایک بندہ ماسٹر ڈگری کرے اس کو میٹرک کے انتیان میں نہیں بٹھانا چاہیے اور جو اس کی قسم کی ہوگا جو باپ فیصلہ کرے گا جو لیڈر فیصلہ کرے گا جو قوم فیصلہ کرے گی وہی ہوگا چیف منسٹری اگر پنجاب ہے تو چیف منسٹری ہے چاچا جان ہیں نواز شریف صاحب ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کو میں نے نواز بنا ہے کس نے وزیراعظم بننا ہے اب آپ لوگ یہاں بیٹھے بات کریں ابھی تو الیکشن ہونے ہیں ابھی اس کے ریزلٹس آنے ہیں اور اس کے بعد فیصل ہوگا کہ کس نے کیا کرنا ہے جو دیر سال کی سیاست تھی اور اتحادی حکومت ملی آپ نے سمجھتے کہ مریم نواز کو نواز شریف کے بیانیوں کو بڑی ذات لگی اسے بھائی بیانیاں ایک لیڈر کا ہوتا ہے قوم کو اس نے بیانیاں دینا ہوتا ہے اب وہ فیڈریشن کمزور ہو جاتی ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا تو بیانیاں ہم لے کے کدھر پھرتے بیانیاں تو تب چلے گا کہ ملک بچے گا یہ جو ڈیڑھ سال کی حکومت ہے اس نے ملک بچایا ہے فیڈریشن بچائی ہے اس نے پاکستان کی ڈوپتی معیشت کی کشتی کو پار لگایا ہے اگر یہ ادم اعتماد نہ ہوتا تو آئی ڈالر پانچ سو کا ہوتا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادم امران خان رہتے تو یہ تین سو کی بجائے پانچ سو پر ڈالر چلے جانے فیڈریشن ٹوپ جاتی بھائی فیڈریشن کو بچانا ضروری ہے آئینے پاکستان کو بچانا ضروری ہے اس کے لیے یہ بیانی یونین پھر بن جائیں گے لیڈر پھر کوئی ایک امید لے کے آئے گا مگر پاکستان بچایا ہے فیڈریشن بچائی ہے اب دیکھیں نا بلوچستان ادم اعتماد میں خیبر پخت انخواہ ہے پنجاب ہے سندھ ہے سب نے ملے فیڈریشن مضبوط ہوئی کراچی ملا اور اس کے بعد ہزارہ ملا کہ آؤ اس سے ہم پاکستان کو بچائیں اور سب نے کہا پاکستان زندہ بات یہ ادم اعتماد نہیں تھا یہ پاکستان زندہ بات تھا آپ جو ہے فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں آپ ایک اسوسییشن کے سیکٹری بھی ہیں اور آپ نے اپنے قائد ان میں تسلیم کیا ہے آسف زرداری کو ان کی جماعت تو اب ساگڈار کو بڑی لتار رہی ہے اور کہہ رہی ہے تمہاد اسوسییشن کو چھوڑے انہوں نے ملکہ بیرا گر کر دیا کیا کہیں گے آپ میں اب ان کو چیئرمن بنا لیا میں صدر بن گیا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہ سیاست میں ہوتا ہے وہ لتاریں گے انہوں نے بھی تو جا کے لوگ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ سولہ مینے میں کیا لے کیا ہے انہوں نے کہا یہ سیکھی کر دے آسف آگڈار مگر انہوں نے تو یہ پوچھ ہوا یہ جڑا سیپ پروگرام چلیا ہے تو ڈیویلپمنٹ چلی تو جو آپ نے کیا تو آپ نے تو پورا حصہ اس میں ڈالیا ہے آپ کے پاس بھی منسٹریاں تھی ساگڈار صاحب کے پاس کوئی پرنٹنگ میشین تو نہیں تھی اس نے ڈالر کو کھینس کے آئی ایم ایف کے ساتھ اب ساگڈار صاحب کو موقع دے وہ بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدی ہوئے آسم بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے ایم این ایس کو لگا دی ہے کہ تم ڈیویلپمنٹ کرو دس کرون لے جاؤ پانچ لے جاؤ وہ سیول انجنئر بن گیا ہے اس کو آئین پہ اس پہ قانون سازی پہ موقع ہی نہیں ملتا ہو اس کے ساتھ مشاورت کی جائے پارلیمنٹ میں چیزیں لے کیا ہے آئندہ یہ ہو کہ جی پاکستان کے کرزے کتنے ہیں کس حکومت نے کتنے لیا ہے اور ہم آئندہ کرزیں نہیں لیں گے آپ پانچ سال کے لیے کرزیں اتار دیں کی بات کریں لینے کو چھوڑ دیں مگر ہر حکومت کہتی ہے کرزہ مل جائے باشا بنا لوں یہ کروں وہ کروں ساتھ ساتھ بتائیں نا حکومت کو کہ ہم یہ کرزہ لے رہے ہیں یہ صرف باشا ڈیم پہ لگے گا ایک مجھے بڑا دکھ ہوئے جو میرا تجربہ ہے اس ملک میں اگر ایس ٹی او ایکسین یہ ایک قسم کھا لیں کہ ہم نے پانچ سال کمیشنے نہیں کھانی اور ملک کی تعمیر میں پورا کام کرنا ہے وہ خواہ وابڈا کا ہے کسی بھی ڈیویلومنٹ ایجنسی کا ہے ملک ہمارا آگے چلے گا ہمارے ملک میں تو یہ زیادی ہے ایک کروڑ پہ ملتا ہے سات پرسنٹ ٹیکس نکل جاتا ہے کمیشنے نکل جاتی ہیں ٹھیکے دار آگے پھر ٹھیکا کسی اور کو بیچ چھوڑتا ہے وہ بھی نچوڑتے نچوڑتے ہم آئیں سلکوں پہ ریت نظر آتی ہے پیسہ نکل جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے ملکہ ٹھیک آخر میں عمران خان کی کیا دیکھ رہے ہیں سیاست اس کی کہاں پہ کھڑی ہے اور جو انہوں نے گیارہ مئی نو مئی کو جو انہوں نے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کیا آپ وہ وہاں سے باہر بچ نکلیں گے یا ان کی سیاست تو تتم ہو گئی ہے نو مئی کو جو کچھ کی عمران نے نہیں کیا یہ اڈیا نے کروایا ہے جہاں فی سبیل اللہ مونوگرام نیچے سبیل کے گرہ اوپر لوگ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم چاہیں تو پاکستان میں تمہارے گیٹ تروا سکتے اور تروا دیئے گئے ہیں یہ سارا دشمن ملک جو چھہتر سال میں ہماری طرف دیکھ نہیں سکا مگر اس نے ہمارے جناح ہاؤس کو آگ لگا دی یار اپنے باپ کے گھر کو کون آگ لگا دی جناح ہاؤس ہے یہ اگر کسی اور لیڈر کا کسی ملک میں ہوتا تو اس کو باہر سونے کے پانی سے وہ اس کی دیواروں پر چلا دیتے اس کو کلی کر دیتے ہم نے اس کو بھی اجلا کے رکھتے اس بلڈنگ کا کیا قصورت ہے وہاں مارا بابا ایک قوم رہا تھا اور میں تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ نو مئیس کے واقعے کو مجھ سے کوئی سوال نہ کیا کرے میں جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ میری وردی میرا بچپنا میری نوجوانی اس وردی میں گزری اس کی اوپر اگر کوئی سائیڈ رونڈے لے گا اس کو داگدار کرے گا تو میں جذباتی بات کروں گا آخر میں بالکل آخر میں میں آپ سے شکریہ بھی کروں گا لیکن انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس ریاست کا انتخابات ہوں گے ووٹ لوگ دیں گے اور لوگ اپنی رائے قائم کریں گے کہ یہ پاکستان کن محفوظ ہاتھوں میں جانا چاہیے اور میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں ٹی وی پہ نہیں آتا ہوتا مجھے آپ سے ایک محبت ہے بھائی چاہ رہا ہے آپ کا حکم میں اٹال نہیں سکتا ہوں کیونکہ جماعت کو پرابلم ہو جاتی ہے پابندیاں لگ جاتی ہیں اور شکر ہے آج مریم اور انکرہیب جانیورنا آپ کو فون کرتی کہ وہ یہ بھائی اس کو تو ہم نے نہیں نو سی دی ہوئی آپ نے کدھر بلالیا میں لائٹر موڑ میں بات کر رہا ہوں الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے اور میں تو کہتا ہوں نوے دن کی پابندی میں ہونے چاہیے آئین ہمیں یہ کہتا ہے مطلب ہے کہ ہلکہ بندیوں کی آپ سمجھتے کہ اس کی وجہ سے اگر آگے چلے ہلکہ بندیاں بڑی ضروری ہیں ابھی نہ ہوئی نہ پھر انہوں نے نہیں ہونا ایک ایک نیشنل اسمبلی میں دس بارہ بارہ لاکھ لوگوں کی عبادیاں پڑی ہیں اور ان کو تقسیم کریں زیادہ سے زیادہ نمائن دے آئیں دیکھیں نا ابھی آپ نے فاتا کو مرج کیا اور فاتا کنٹرولڈ ایریا کو آپ لے کیا ہے اب تورگار ڈسٹرک ہے اس کا ایک ایم پی ہے اس کا امین ہے ہی نہیں ظلہ ہم نے بنا دیا مگر ایک ایم پی کے اوپر وہ سیاہ سفید کا مالک ہے ڈی ڈی سی وہ کرتا ہے فانڈز وہ لے کی جاتا ہے انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر میں جو ڈیٹ دی ہے اس پر ہونے چاہیے چھے نومیمبر پر ہونے چاہیے یا یہ آگے چلے جاتے ہیں کیا دے آپ کی اپنی کیا پرسپشن ہے صدر صاحب نے تو وہ ایک وفاقی علامت ہے کسٹوڈین آف تا ہاؤس کانسٹیوشن صدر کو جو بھی کہہ لیں انہوں نے کہا جی اسٹیٹ کو اساملیہیں ٹوٹی میرا آئین جس کا میں حلف اٹھایا وہ یہ ڈیٹ کہہ رہا ہے آرڈر نہیں کیا اپنا اس نے آئینی شیڈول دیا یہ ڈیٹ اور یہ ڈیٹ مگر صدر صاحب جب یہ چھوٹے صوبوں کی ٹوٹی ہیں تو وہ تو چھے چھے مینے سے چھڑ رہی ہیں آپ نے تو پہلے ایک کر دیا اس پہ بھی پابندی کرنی تھی عمران خان صاحب کو کس نے مشورہ دیا تھا اساملیہیں توڑ دی اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان کا سیاست میں تجربہ نہیں ہے ان کو نجم سیٹی صاحب کی جگہ اگر لگا دیا جائے چیرمین پی سی بی لگا دیا جائے چیرمینوں تو یہ در بھی رہنے آفس کے آگے ہی لکھنے نا چیرمین پی ٹی آئی کی جگہ چیرمین پی سی بی ہو جائیں پی چلے گا پہلے چیرمین پی آگے ٹی آئی نہ ہوا تو وہ بڑا چھک کریں گے اس کو مینیج اچھا مدرہ آپ کا یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کے ہی ڈیٹ پر ہونے چاہیے الیکشن کمیشن نے دیکھنا نا ہمیں پوچھیں گے ہم نومبر میں برف باری میں کہاں سے وارٹرز کو باہر نکالیں گے اس ملک میں نائیکی سیون کا جو الیکشن ہے اور ہمزان میں بھی ہوا ہے سردیوں میں بھی ہوا ہے یہ پھر چیزیں مینیج کرنی پڑیں گے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ تو وارٹر کو گاڑیوں میں لے گا جس کے وارٹرز چل کے آنے وہ مشکل ہوگا اگر انہوں نے نومبر میں کروانے ہیں تو پھر نومبر کی جگہ آپ یا تو نومبر میں کروائیں گے تو ہماری چترال اور یہ جو ایریا ہے مری ہے بالا کوٹ ہے گلیات ساری ہے یہ پیچھے چلے جائیں ملوچستان میں ان کا کیا ہوگا یا وہ ہلکے اگر یہ کہتے ہیں جی ان کو بعد میں کروائیں گے تو وہی فیصلہ کن سیٹس ہوں گی جو اپنا وزیراعظم سپیکر چنیں گی بہت شکریہ کیپٹن سردر صاحب کیپٹن سردر صاحب ہمارے سے موجود تھے اور بڑا تفصیلی انہوں نے سماسے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہی تمام مسائل کا حال ہے مسلمی قنون نے اور اتحادی جماعتوں نے فیڈریشن کو بچانے کے لیے اتحادی حکومت کو سمالا تھا اور جو بھی مہنگائی ہوئی ہے اب اسے اسی لیے جو وہ مہنگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی محشت کو ڈیفارڈ سے بچانے کے لیے تمام چیزیں بھی نوازشف کی واپسی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نوازشف جلد واپس آ رہے ہیں اور پاکستان میں آکر نے صرف وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے بلکہ پاکستان کی بھاگ دوڑ بھی سمالیں گے بھاگ دوڑ بھی سمالیں گے